اسلام علیکم رہا ہے شباب شباب خوش آمدے بات کریں گے چالل کے اپسر میں ٹوٹی سری کرپنوں کے بارے میں آج کے اپسر میں آپ کو نے دیکھا کس طرح وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی سبین کافی پریشان ہوتی ہے اور وہ جا کر اسے راہیلا مافی بھی انیلا مانگ لیتی ہے وہیں پہ دوسری رفعہ شائع گلتے سے گیٹے اور وہ اس پہ الزام لگاتی ہے کہ سبین نے سان بوچھ کے کیا اسے سکندر سمجھانے کوشری کرتا اسے دینر پہ لے کے جاتا ہے وہیں فاروق اسے دیکھتا ہے تو اسے کافی غصہ آتا ہے جب اسے سکندر کے ساتھ دیکھتا ہے یہ اچانک رباب کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور سکندر ساری رات اس کا کافی خیال لگتا ہے جا کے آنے والے اپسر میں وہ دیکھیں کہ سبین ماہ سے جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو اکیلے چھوڑ کے جانے کی بات کرے ہو یہ سب کچھ رباب کی وجہ سے کرتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کا گھر خراب نہ ہو میں یہ پہ شکت اور اس کو بتاتی ہے شاید تک کہ تمہاری بیٹی میں نے سوچا میں وہ بتاتا ہوں چونکہ رباب نے تمہیں نہیں بتایا ہو تو میں یہ شکت کہتا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کا خیال لگا جا رہا تو کہتی ہے کہ نہیں جب تک میں اسے خود نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے اپسرڈ میں کیا کہا رباب اپنی حرکتوں سے باز آئے گی یا نہیں آپ اپنے ارکمنٹ کے ضرورتے چھے گا